گم اس بات کا نہیں ہے کہ آدمی مر جاتا ہے جو آیا ہے اس کی موت تو جرور ہوگی گم اس بات کا نہیں ہے کہ آدمی مر جاتا ہے گم تو اس بات کا ہے کہ آدمی جندہ رہ کر بھی جندہ نہیں رہ پاتا ہے دھیان لکھنا جندہ ہو کر بھی مرے مرے کی طرح جیتے ہو آدمی کے کسی کو ہاتھ ملا لے نا آج کل ایسے ہاتھ ہو گئے لڑکوں کے مرے مرے سے جیسے کسی مردے سے ہاتھ ملا رہے ہو جوسی نہیں بچہ جندگی میں تھکے ہوئے ہارے ہوئے نیرس سا جیون جی رہے ہو مرجھائے ہوئے پھول سا جیون جی رہے ہو مانیور دھول میں پیدا ہوئے ہیں دھول میں مل جائیں گے لیکن جتنے دن جییں گے پھول سا مسکرائیں گے مسکراتے ہوئے زندگی کیا اداس اداس جندگی جیتے ہو اداسی جن چہروں کا سرنگار کرتی ہے وہ مکھی بھی ان پر بیٹھنے سے انکار کرتی ہے جو سمائے سے پہلے مر گئے ان سے پوچھنا ان کی قبروں میں جا کر پوچھنا ان کی چتاؤں سے پوچھنا کہ تم نے جو آج ماتیا کر لی ہے کیسا لگ رہا ہے سایدیلی سننے والے کان ہوں گے تو جلتی چتا سے آواز آئے گی قبر کے بھیتر سے آواز آئے گی کہ بھائی ساپ جو گلتی میں نے کی ہے وہ جندگی میں تم کبھی ایسی گلتی کبھی مت کرنا میں نے بہت بڑی گلتی کر لی اتنا منشتن ملا اور سمائے سے پہلے اس منشتن کو نشت کرو جیون کی آخری سانس تک ایمانداری سے جیو جندگی کی جنگ لڑکر کے جیو جندگی اسی کا نام ہوا کرتا ہے مرنے کی باتیں مت کریے دھیان رکھنا یہ بات میں آپ سے پوچھوں رات کے انہیرے میں دیا بجھا دوگے تو انہیرہ بڑھے گا یا مٹے گا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انہیروں میں دیا بجھاؤگے تو انہیرہ اور گہرا ہو جائے گا جندگی میں نیراسہ اداسی کے انہیرے چھائے ہیں اور جیون کا دیا بجھا لوگے تو انہیرے مٹیں گے نہیں میرے بھائی انہیرے اور لمبے اور گہرے ہوتے چلے جائیں گے دیا بجھانا کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہوتا ہے آدمی آدمہ ہتیا کرنے کو تیار ہو جائے کرتا ہے ایک بات یاد رکھنا کوئی بیقتی ادھی آدمہ ہتیا کرتا ہے سوسائٹ کرتا ہے نا تو فانسی کے پھندے پہ وہ اکیلا نہیں جھولا کرتا ہے دیکھنے کو تو لگتا ہے کہ اکیلا آدمی مر گیا دنیا سے چلا گیا نہیں میرے بھائی جب کوئی آدمی فانسی کے پھندے پہ لٹکتا ہے اکیلا وہی دم نہیں توڑتا ہے دم توڑتی ہے اس کے آنگن میں اترنے والی ایک ایک خوشی دم توڑا کرتی ہے وہ جب کوئی آدمی دم توڑتا ہے فانسی لگا کر آدمہ ہتیا کرتا ہے وہ اکیلا نہیں مرتا مرتا ہے کسی ناری کا سہاگ مرتی ہے کسی ماں کی ممتا مرتا ہے کسی پتا کا ستاکت مرتی ہے کسی بچوں کا بھوشی ایک فانسی پہ نہیں جھولتا ہے بچوں کا بھوشی بھی فانسی پہ لٹک جاتا ہے ماں کی ممتا فانسی پہ لٹک جاتی ہے اور کسی ابلا کا سہاگ ہے فانسی پر لٹک ایک کی موت نہیں ہوتی ہے اور حقیقت بتاؤں سورت بالو فانسی لگا کر آگ لگا کر جو آدمہ ہتیا کرتے ہیں جو لوگ مر جاتے ہیں حقیقت میں موت اس کی نہیں ہوتی موت تو ان کی ہوتی ہے جو جیویت رہا کر دے ہیں کبھی دنیا میں حقیقت میں دیکھا جائے کچھانا باتیں کرنے جیسے بھی نہیں ہوتی دو چار باتیں ہی ہیں دنیا میں تو کرنے جیسے ہوتی ہیں سیس تو سمپاتوں کی مارات ہوا کرتے ہیں حالتی بولنے تو کہا جائے تو میں اتنا بولنے اتنا بولنے اتنا بولنے اتنا بولنے یہ کچھ کیا ہوئی سکتا نہیں ہے اتنی کہتا ہوں میں یہاں بیٹر سمیس آر کی قاتح ہے گیتہ کے اس لوگ قرآن کی آیتیں سنا سکتا ہوں لیکن جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ بڑی بڑی باتوں سے بہت بڑی کانتیاں نہیں ہو پائیں چھوٹی چھوٹی باتوں نے آدمی کی جیون کو بدل پر رکھ دیا ہے باتیں بہت چھوٹی ہیں باتیں اندھی ترنے بیٹھ جاؤ تو جہو گیانی کی جہو کہلے کے پات میں پات پات میں پات جہو کہلے کے پات میں پات پات میں پات تو جہو گیانی کی بات میں اور پات بات میں پات پہ بات نکلتے جاتی ہے صحیح ہوگا یا نہیں یہ تو دوسری باتیں کرو گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کبھی جیوہے میں نظر انداز بند کرو باتیں چھوٹی ہوتی ہیں یہاں ایتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتانا مجھے ایتنی لوگ یہاں بیٹھیں اس بنداز میں آج تک کسی کو ہاتھی نے کٹا یہاں کوئی ہاتھی گھومتا ہے اس کے ماجی سے بھی نکلیا اس کے اوپر بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں جیووس میں بھی آگے چلتا ہے کبھی کسی کو ہاتھی نے کٹا اجت ہاتھی نے ڈن ملاؤ ہاتھی نے کسی کو نہیں کٹا سائے کوئی نہیں ہوا پھر جنگی سوسان کی جیلے گا ہاتھی نے کسی کو نہیں کٹا ہوتا ہاتھی بہت بڑا پرانی ہے نا کسی کو نہیں کٹا ہوتا ہے کسی کو نہیں کٹا ہوتا ہے کسی کو مچھر نے کٹا ہوتا ہے کسی کو مچھر نے کٹا ہوتا ہے ملو خدمات چھوٹا ہے ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی میں بڑی بڑی سمسیاں جوڑ ہی بہت بہت بڑی ہاتھی کسی کو نہیں کٹا ہوتا ہے لیکن ایک مچھر کٹ دے وہ بھی ڈےگو کٹ دے بڑے سے بڑے ایک اتنا سا مچھل ایک انچ کی بھی اس کی آئیت ہے ایک انچ کا بھی مچھل نہیں ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا مچھل پانچ پھٹکے آدمی کو پلنگ پر لٹا دیا ایک مچھل لٹا دے گا آپ کو پلنگ پر دھیان دکھنا دیلو کا کاٹ لیں ملیریا کا کاٹ لیں چکن گونیا ہو جائے آدمی کا کچھ نہ مشکل ہو جائے گا دھیان دکھیں ایک چھوٹا سا مچھل چھوٹے لوگوں کو نظر نانداز مت کریے چھوٹے لوگوں کو چھوٹے سے مت لیجئے چھوٹی باتوں کو چھوٹی کہہ کر کے چھوڑیے لاپرمہ ہی مت کرنا جنگی میں یہ مس سوچنا اے وہ چھوٹا سا کیا کر لے گا ہمارا بہت کچھ کر لے گا کئی لوگ تو دیلو میں ایسے گھائل ہوئے کہ دنیا سے ہاتھی سے زیادہ خطرناک بلو مچھل ہوتا ہے سمل کر لاؤ مچھلوں سے مچھل کہا تھی ہر گلی میں نہیں ملے گا مچھل ہوا ہر گلی میں ہر بہن لے رہے ہیں ہر جگہ مچھل ملے گا ہر جگہ مچھل ملے گا آپ اس کے مچھل ملے گا اور تو اور احمد دیوں میں کی مچھل ہے دکھے مچھل کہاں نہیں ہے ہر جگہ مچھل ہے مچھلوں سے ساؤں出م کٹیں گے لوگ دیکھو ملیریا پھیلائیں گے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے پروچنوں میں باتیں بھاتھیوں کی کم ہوتی ہے بچھروں کی زیادہ ہوتی ہے بھردہ اس دنیا کو بچھروں سے بچانا چاہتا ہاتھی سے تو بچھ جاؤ گے کیا نا رکھنا مانی بڑا بڑی بڑی باتیں پندیتوں سے پوچھنا بڑی بڑی قرآن کی گہری باتیں ملد مولدیوں سے پوچھنا میرے سے نہیں میں جو چھوٹا آدمی ہوں چھوٹی باتیں مجھے آتی ہیں جانب بڑی نہیں آتی ہے میرے چھوٹی باتیں یعنی تم نے دھیان سے اپنے جیون میں اتار لیں تو اس کے پرینام بہت بڑے تمہارے جیون میں نظر آئیں گے آپ کے جیون میں بہت بڑا پریورتن نظر چھوٹی باتیں ہیں نا رکھئے ہانس بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن پیڑا بہت گہری کیا کرتی ہے تلوار کا تھا اتنا دردر ہی دیتا لنہ چھوٹی سی پھانس آدمی ہیں جیون میں پیڑا چھوٹی کھٹی باتیں یعنی دکھئے ان سے آپ کے جیون میں پریورتن آئے گا بھر یہ بس سوچو کہ یہ باتیں ساسٹروں میں نہیں کیوں ہی ہیں باتیں ساسٹروں کی ہی ہیں کہنے کا طریقہ پناہ لگا لگے یہ بات تو ساسٹروں میں کہا لگو ماتہ انکار مت کرو غصہ مت کرو بہت وہاں اچھا سکھو ساسٹروں میں یہی بولتے ہیں اور میں بھی یہاں پڑے یہی بولتا ہوں ساسٹروں کی باتیں جب تم پڑھو گے میں تو تجھے جانتا بھی نہیں تیرا نام نہیں معلوم تیرا پرچے نہیں مجھے تیرے اوپر کیسے کر دیا ملے جب سے پروچر میں آرہا ہوں جتے بھی پروچر کرتے ہو بیسہ رکھتا ہے ملے کھاگے بڑھا کے جان رکھنا سمسیائیں سب کی وہی ہیں دو چار سمسیائیں ہیں جیون میں یہ دیمیں آپ کو پین کوابی دے دو اور کھوٹی بتاؤ تو اپنے جندگی کی سمسیائیں لکھو دو چار ہی لکھاؤں دس لکھنے میں پسینہ آ جائے گا آدمی کو پراؤں کتنی ہے وہی چھوٹی چھوٹی سمسیائیں ہیں آدمی کے پاس کیا نہیں ہے جب یہ دلیس سے بنایا جائے تو جو نہیں ہے وہ بہت کم ہوگا وہ جو ہے وہ بہت جادہ بھگا کرتا ہے آدمی کے پاس ہے بچار کریے لیکن چار چیزوں کے لیے جندگی برمان کرتا ہے چار چیزیں چھوٹی بھوٹی سمسیائیں ہیں جہاں لکھئے ایک چھوٹی سی چنگالی وہ جنگل کو چلا کے راکھ کر دیتی ہے اور ایک چنگالی نے صورت میں معلوم ہے آپ کو کتنے بچوں کی جان لے دیتھیان لکھنا ایک چھوٹی سی چنگالی معلوم ہے ابھی تو ہوا تھا اپنی کانٹ کوچنگ میں دھو 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 دھا کے چنگلے بچے جان نہیں بچا سوائے ایک چھوٹی سی چنگالی چنگالی کو چھوٹا مس سمجھو بڑے بڑے جنگلوں میں آن لگا دیا ترتی ہے جان لکھنا